کورونا کو نوک آؤٹ کرنے والے بڑھنے لگے کیم چیل میں چھائے خوف کے بادل چھٹنے لگے وائرس میں مبتلا سینٹس کیس دی تیسرا ٹیس منفی آنے پر صحت مند قرار متاثرہ قیدیوں میں سے مزید بارہ کے دوسرے ٹیس کے لیے سیمپل ارسال قیدیوں کی نگہ داشت پر محمود چودہ ملازمین کی ٹیسٹ ریپورٹ بھی منفی آ گئی لڈی اے میں کورونا پوزیرف کے انکشاف پر ہنگامی اقدامات فوری جراسیم کو سپریے کے لیے تین روز لکہ مارت سیل کرنے کا فیصلہ وائرس شیئرمن ایس ایم امران کا افسران اور مہتہ تملے کے لیے سخت فاظر اقدامات کے لیے محکمت صحت سے مدد دینے کی ہدایے امدادی رکھوں کی تقسیم کے لیے 31 کفالت مراکس پال پانچ روز کے دوران اکتالیس ازار نو سو اکتر افراد نے تقریباً باہن کروڑ ہوپے تقسیم کیے گئے ذلعی حکومت کی ریپورٹ جاری چھٹے روز بھی رفعوں کی ادا کی لوگ ڈاؤن کا چوبیس واہ روز ایس او پیس کی خلاورزی پر ٹرافک گارڈنز کی کارروائی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے پر ستائیس مقدمات درج گاڑی میں دو سے زائر افراد کے بیٹنے پر چہزار چالان آٹھ ہزار کے قریب گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند شہریوں کو محدود رکھنے کے لیے لاہور پولیس بھی متحرک دفعہ سو چوالیس کی خلاورزی پر اب تک ایک ہزار آٹھ سو باندھوے ایف آئرز پانچ ہزار پانچ سو تریپن گاڑیوں مورسائکلز کو بند کیا گیا وزیراعلا پنجاب کا لاہور اور گردو نوا کا فضائی جائزہ اہم سڑکوں پر ٹرافک کی حجوم دیکھ کر اسمان گزدار کا اظہار تشویش ایک بار پھر شہریوں سے گھروں تک محدود رہنے کی اپیل انتظامیوں کو فالی طور پر صورتحان کی بہتری کے لیے ہدایات جاری پنجاب حکومت کا اہم اجلاس آج وزیراعلا رمضان ریلیس پیکج کی منظوری دیں گے وزیر سنت و تجارت اسم اقبال اجلاس کو رمضان وزار نا لگانے پر اعتماد بے لیں گے سینئر وزیر پنجاب نے بھی فلور مل اور شگر مل ایسوسیشن کا اجلاس طلب کر لیا رمضان کے دوران آرٹا چینی ایسوسیشن سے قیمتوں میں کمی اور زخیر اندوزی روپنے کی اقمت عملی پر بات ہوگی ہے کرونا سے مطالعہ خصوصی کمیٹی میں توسی سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان اور وزیر سہت یافنین راشد بھی کمیٹی میں شامل کمیٹی اجلاس میں سہت اور خوراق کے وزراء سمیت سیکریٹری صاحبہ بھی شرکت کریں گے وائرس کا پھیلاؤ اور تعدیبی اقدامات کا جائزہ سپیکر چودی پر وزیلائی کی زیر سدارت پالیمانی کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس پی ٹی آئی مسلمی اقدون پیپلز پارٹی اور مسلمی قاف کے عراقین اجلاس میں شریک آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے مختلف تجویز پر غور نمازی گھروں سے وضوح اور سنتیں ادا کر کے مساجد میں آنگے داخلے اور اخراج کے لیے کتار اور صفوں کی ترتیب میں فاصلہ رکھا جائے گا مساجد میں سینٹائزرز کی فراہمی اور استعمال لازلی ہوگا صفے ہٹا کر روزانہ جراسن کو سپری سے دھولائے کی جائے گی رمضان مبارک میں مساجد کھولنے کے لیے سفارشات تیار حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی لوگ ڈاؤن کے دوران کریکلم اینٹ ایکس بک بورڈ کا احسن اقدام نرسری سے باروی جماعت تک کے نصابے کتب ویب سائٹ پر جاری طلابہ کے لیے مفت ڈاؤنلوڈ کی سہولت بھی میسر اقدام سرکاری اور نیجی تعلیمی داروں کے ڈیڑھ کروڑ کے قریب طلبہ مستفید ہوں گے رمضان مبارک سے قبل بڑھتی مہنگائے کے خلاف فاہم پیش راب اکپری منڈی میں دالوں کی قیمتوں میں نمائی کمی دال چنہ گیارہ روپے کم ہو کر ایک سو چونتیس روپے ہو گئی دال موم چالیس روپے کمی سے دو سو نوے روپے کلو دال ماش دھولی فی کلو قیمت میں ساٹھ کالے چنے پندرہ اور دال مسور کی قیمت میں پندرہ روپے کی کمی وزیر حالہ پنجاب نے رم مارکٹ کی منتقلی کی منظوری دے دی مارکٹ کی کالا شاکاکو جی ٹی روڈ منتقلی کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم سیکریٹری بلدیات کمیشنر لاہور اور ڈی سی سمیت دیگر افسران کمیٹی کے رکن نام سے چیرمن نیب جسری ٹیر جاوید اقبال کی نیب لاہور آمد ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی ہائی پروفائل مقدمات پر نیب سربراہ کو بریفنگ چیرمن نیب نے لاہور آفس میں کرونا کے خلاف فاظر اقدامات کا بھی جائزہ لیا شہباز شریف کی کل نیب میں طلبی آپوزیشن لیڈر سے منی لانگرنگ کیس سے مطالق پوچھ گچھ کی جائے گی قومی اعتصاب بیورو کے حکام کی شہباز شریف کو مطالقہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت ہائی کورٹی و متاثرین کو بروقت حکومتی امداد نہ دینے کا اقدام چیلنج عدالت ان درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست گزار نے پنجاب حکومت کمیشنر لاہور دیویجن سمیت دیگر کو فریق نامزد کر رکھا ہے اعتصاب عدالت میں لاہور پارکنگ کمپنی ریفرنس کی سماعت حافظ دمان کی درخواست پر بریت پر وقلہ کے دلائل مکمل عدالت نے فیصلہ 22 اپریل تک محفوظ کر لیا تین ماہ میں پیٹرل کی قیمت 65 ڈالر سے 69 ڈالر کی بیرل ہو گئی حکومت بھی پیٹرل کی قیمت کم کرے مسلم لیگنون کی رکن سمیرہ کومل نے 49 روپیلیٹر پیٹرل پر اوقت کرنے کی قراردات پنجاب اسنبی میں جمع کرا دی ٹرونہ وارث کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے لیے بھی قراردات جمع بڑتی گرمی کے سبب بجلی کی خفت میں اضافہ بلا تاتل سپلائی کی فراہمیں کے لیے وزیر طاونہی پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس قید عظم پنجاب تھرمل اور پنجاب پاور ڈیویلپنٹ بورٹ کے حکام کی بھی اجلاس میں شرکت موسم گرمہ کے لیے محکمانہ تیاری کا جائزہ لیا پنجاب پولیس پیشاور گداغر مافیا کے خلاف متحرک بائیس سو سے زائد گداغر گرفتار چہ سو سر تاون کے خلاف مقدمات ایک ہزار پانچ سو اٹالیس کو وارننگ کے بعد چھوڑ دیا گیا مشین چلے گی تو سنت چلے گی کھلنے والی سنتوں کی مشینری کے لیے پرزے فراہم کرنے والے تاجر بھی میدان میں آگئے سنتوں کو پرزاجات مہیا کرنے والی مارکٹس کھولنے کا مطالبہ برینڈڈ پروڈ بادامی باغ اناکلی بازار کے تاجروں کی صدر لاہور چیمبر سے ملاقات مسئلہ حل کرانے کی اپیر پنجاب یونیورسٹی کا شہدیوں کو فانون رتیفہ ذکھانے کا اعلان کالیج آف آرٹس کے تحت مفت خطاتی پینٹنگز اور دیگر کورسز کا انقاط کیا جائے گا وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کی مختلف شباجات کے سربراہن سے گفتگو کورسز کے دوران مختلف سرگرمیوں کے آن لائن مقابلے بھی منقفت کرائے جائیں گے زلہ انتظامیہ کی ہرونس پورا میں کارروائی ایسی شاریمار مہدی مالوک کی نگراہی میں قبضہ مافیا سے دو کنال سرکاری اراسی واغوزار چھڑائی گئے قیمتی اراسی کی مالیت پندرہ کروڑ ہے ریلوے پولیس ان ایکشن کروڑوں مالیت کی ریل پر پڑی چھوڑی کرنے والے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کا مسروع کا سامان برامت مقدمہ درج تحقیقات شد اس اس پی ایٹمن کیپنٹ ریٹارڈ لیاقت علی ملک کی آت سازگیرہ دوست احباب عزیز و آقارب اور صافی افسران کی جانت سے مبارفہ نیک خواہشہ کیس تھا کورونا وبا کے سبب پاک انگلینڈ سیریز کسی تیسرے ملک میں کھیلنے کی کوئی تجویز نہیں انگلیش پکٹ بورڈ آئندہ ماس سیریز کے مستقبل کا پیس نہ کرے گا پی سی بی کا دعویٰ نیدلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف سیریز بھی ملتوی ہونے کے خرچے کا اصحاب کک باکسنگ فیڈریشن میں تنازے سے پنجاب نے کک باکسنگ کا مستقبل تاریخ نشتر سپورٹس کامپلیکس میں ایک سال سے کسی کھلاری کو ٹریننگ کی اجازت نامل سکی کھلے آسمان تلے رکھا لاکھوں مالیت کا باکسنگ رنگ تباہ ہو گیا پنجاب سپورٹس پورٹ کے خاموش تباہ شاہ کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے اور کہیں دھو کہیں چھاں شہر کا موسم جزلی ابارالود میکنو موسمیات کے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش کوئی زیارت سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری سینٹرگیٹ رہے گا کرونا وبا کے سبب پاک انگلینڈ سیریز کسی تیسرے ملک میں کھیرنے کی کوئی تجویز نہیں انگلیش پکٹ بورڈ آئندہ ماہ سیریز کے مستقبل کا پیسلہ کرے گا پی سی بی کا دعویٰ نیدر لینڈ اور آئر لینڈ کے خلاف سیریز بھی ملتوی ہونے کے خرچے کا اصحاب کیک باکسنگ فیڈریشن میں تنازے سے پنجاب نے کیک باکسنگ کا مستقبل تاریخ نشتر سپورٹس کامپلیکس میں ایک ساتھ سے کسی کھلاڑی کو ٹریننگ کی اجازت نامل سکی کھلے آسمان تلے رکھا لاکھوں مالیت کا باکسنگ رنگ تباہ ہو گیا پنجاب سپورٹس پورٹ کے خاموش تماشائے کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے اور کہیں دھو کہیں چھاں شہر کا موسم جزلی ابارالود بیک میں موسمیات کے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش ہوئی زیادہ سے زیادہ درجہ ارادت 37 دگری سینٹرگیٹ رہے گا